بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرے سٹوڈنٹس hope you are well and good welcome back to مہرزالہ اکیڈمی دیل انگلیش لرننگ کورس آج کی ویڈیو میں ہم چھوٹے چھوٹے فکرات سے انگلیش بولیں گے جو بگنر سے جنہیں بلکل بھی انگلیش نہیں آتی جو سٹارٹ سے انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں ان کی لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے انگلیش بولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ورڈز چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات سیکھیں چھوٹے چھوٹے اگریزی جملے سیکھیں تاکہ ہم اپنی انگلیش کو بہتر بنا سکیں اور پھر آسانی سے فلیونٹ انگلیش بول سکیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات دیلی یوز میں کس طرح بولے جائیں گے لیٹس سٹارٹ آر ویڈیو چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بہت سانی مل سکے اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائی کہ آپ کو نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے فرس سینٹین سے قسمت ہی خراب ہے بیڈ لک بیڈ لک بس ٹھیک نہ اچھا نہ برا تو اسے ہم کہیں گے سو سو یعنی بس ٹھیک نہ ہی اچھا ہے نہ ہی برا آگے چلو آگے چلنے کو ہم کیا کہیں گے walk ahead walk ahead آگے چلو مزی کرو enjoy yourself enjoy yourself مزی کرو شبہ خیر good night رات میں سونے سے پہلے ہم کسی کو کہتے ہیں یا پھر message پر یا آپ نے family میں کسی کو شبہ خیر کہیں گے تو کس طرح good night good night اسے ڈھونڈو find him find him اسے ڈھونڈو لڑکی کے لیے ہم کہیں گے him لڑکی کے لیے ہم کہیں گے her find her find him اسے ڈھونڈو پہن لو put on جیسے put on your shoes اپنے جوتے پہن لو put on your jacket jacket پہن لو put on your shirt shirt پہن لو put on پہن لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کو ہم کس طرح کہیں گے all right all right ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ cheer up cheer up خوش ہو جاؤ cheer up آ جاؤ یا پھر آگے چلو آگے آ جاؤ یا پھر آ جاؤ come on come on come on اچھا ہو good luck ہم کسی کو best wishes دوتے ہیں یا good luck کہتے ہیں جیسے اچھا ہو good luck کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے کوئی بڑا پروجیکٹ ہے دو ہم اسے کہیں گے good luck good luck یعنی اچھا ہو تکلوف مد کرو all of them ہیچ کی چاو مد don't hesitate don't hesitate don't hesitate ہیچ کی چاو نہیں کوئی بات نہیں it's okay کوئی بات نہیں it's okay پیچھے پیچھے چلو یعنی باتانا something کچھ tell something پھر ملتے ہیں see you جب ہم کسی کو اللہ آف اس کہہ کر جا رہے ہوتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں see you پھر ملیں گے پھر ملتے ہیں یعنی see you جھوٹ مد بولو don't lie don't lie do not lie یہاں don't کا مطلب ہے do not do not lie don't lie جھوٹ مد بولو آپ کا شکریہ thank you thank you آپ کا شکریہ بس ابھی ابھی جیسے آپ کسی سے ملوس نے کہا آگے تم آگے اسے کہا بس ابھی ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں just now just now خود سے پوچھو ask yourself ask yourself خود سے پوچھو میں نہیں not me not me میں نہیں بھاگ جاؤ run away run away بھاگ جاؤ اگلی بار next time next time اگلی بار کھڑے ہو جاؤ stand up stand up کھڑے ہو جاؤ کبھی کبار off and on off and on کبھی کبار off and on جائی رکھے carry on carry on carry on جائی رکھے اچھا پھر okay then ہم کسی سے کوئی بات کرنے ہیں اس کا ایک sentence complete ہوتا ہے ایک بات مکمل ہوتی ہے پھر ہم پوچھتا اچھا پھر تو okay then مجھے دیکھو look at me مجھے دیکھو look at me آگے کیا what next what next آگے کیا آہستہ چلو walk slowly walk slowly walk یعنی چلنا slowly آہستہ آہستہ چلو walk slowly اسے پڑھو read it read it بس یہیں write here write here کوئی آپ کو drop کرنے کے لئے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں کہاں پہ drop کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں write here بس یہیں اسے چھوڑو ignore him ignore him اسے لکھو write it write it اسے پکڑو catch it catch یعنی پکڑنا catch it catch it دیرے بات کرنا talk slowly دیرے بات کرنا talk slowly talk slowly گر میں ہے کوئی بچہ ہے وہ سو رہا ہے اور آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تو آپ کیسے سکتے ہیں talk slowly دیرے بات کرنا اسے نہیں not him اسے نہیں not him لڑکی کے لئے ہم کہیں گے not her not her اسے نہیں اچھے سے یا پھر اچھے انداز سے very well very well تیز دوڑو run fast run fast تیز دوڑو یہ اچھا ہے it's great it's great run them run out run out run out don't stop don't stop run out run out پھر سے سوچنا think again think again پھر سے سوچنا چھوڑو اسے leave it دو بار سوچو think twice twice یعنی دو بار think سوچنا دوبارہ سوچو دو بار سوچو think twice turn left turn یعنی مرنا left بائیں طرف turn left بائیں مرے رابطے میں رہنا stay connected stay connected آپ کسی کو see off کرنے کے لئے کریں ہیں اور آپ اسے کیسے کہ اب رابطے میں رہیے گا اس سے انہیں لگے گا کہ آپ ان کی care کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں stay connected stay connected die رکھو keep right keep یعنی رکھنا write die keep right دائیں رکھو کھانا لاؤ bring food bring food bring یعنی لانا food کھانا bring food کھانا لاؤ اس سے پوچھو ask her ask her اس سے پوچھو اور اگر ہم کسی لڑکے کے لئے کہیں گے تو کہیں گے ask him ask him اس سے پوچھو اتار دو take off take off take off take off your shoes اپنے شوز اتار دو take off your shirt take off your gloves take off your shoes take off your socks turn right ڈائیں موڑے turn right ڈائیں موڑے اکیڑے جاؤ go alone go alone ادھر ہی رہو be there be there ادھر ہی رہو be there آگے دیکھو look ahead look ahead بائیں رکھو keep left keep left اسے ختم کرو finish it finish it finish it اب پڑھو now read now read اب پڑھو promise me مجھ سے وعدہ کرو مجھ سے وعدہ کرو promise me promise یعنی وعدہ کرنا promise me مجھ سے وعدہ کرو آپ کی باری your turn your turn آپ کی باری یہ تو اچھی بات ہے اسے ہم کیسے کہ سکتے ہیں that's wonderful that's wonderful یہ تو اچھی بات ہے میری قسم کھاؤ swear on me swear on me میری قسم کھاؤ اپنی قسم کھاؤ swear on you swear on you بہت زیادہ too much too much بہت زیادہ too much زور سے بولو speak loud speak loud تیز بولو یا پھر زور سے بولو speak loud بس پیچھے ہٹ جاؤ just back away just back away بس پیچھے ہٹ جاؤ اسے روکو stop this stop this اسے روکو بیٹ جاؤ grab a seat grab a seat خود ہی دیکھ لو see for yourself see for yourself خود ہی دیکھ لو خود کو سمھا لو pull yourself together pull yourself together خود کو سمھا لو اسے try کرو try this out try this out اسے try کرو کہاں جانا ہے where to go where to go کہاں جانا ہے جل بازی مت کرو don't be hasty don't be hasty hasty یعنی جل بازی کرنا don't be hasty جل بازی مت کرو کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی nothing lasts forever nothing lasts forever nothing lasts forever چلو جل بازی نہیں کرتے let's not be hasty let's not be hasty چلو جل بازی نہیں کرتے بس بھی کرو stop it بس بھی کرو stop it stop it چلو چلے let's go let's go وقت ہر زخم بھر دیتا ہے time heals everything time heals everything وقت ہر زخم بھر دیتا ہے time heals everything time heals everything okay students آج کل lesson یہی تھا کہ i hope یہ ویڈیو آپ کو ککی زیادہ helpful لگے گی informative لگے گی تو i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو if you like this ویڈیو let me know in the comment section ویڈیو کو like شیئر کرے اور چینل پرنے یا تو چینل کو سبسکر کر لیجے next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ